اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو میں اور آپ پڑھتے تو ہے لیکن ساتھی ساتھ بدعات کو ہم مکس کر دیتے ہیں میں آپ کو پہلے آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں جب حضرت یونوس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالم خطاکار ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جب کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے ناظرین اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر کے جو بھی شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو سنے گا لیکن یاد رکھیے ہم نے اس دعا کو خاص کر دیا ہے آیت کریمہ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بدعہ تعامی آیت کریمہ کی ہاں لوگ بیجوں پر دانوں پر اس کو پڑھا کرتے ہیں یاد رکھیے یہ عمل بالکل غلط ہے آپ کو پتا ہوگا یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ کنکریوں پر کچھ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی بسم اللہ کہتا ہے کنکری ڈالتا ہے سب ڈالتے اور پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو سب ڈالتے اس طرح کا معاملہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ فوراں بھاگے بھاگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرہ بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں انہیں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی میں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن ابھی تک نہیں ٹوٹے آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور تم نے دین میں نئی بداتیں اجاد کر لی ہے لہذا یہ بدات ہے اور اس سے بچنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی